وَبَقِیتُ مَدْفُونَةً اَيَّامًا بَقِیَ يَبْقَى سَمِعَ سَ بَاقِی رَحْنَا بَقِیتُ مَدْفُونَةً دَفْنَا یا دفونو دفن کرنا مدفونہ مطلب دفن کیا ہوا اسم مفعول بَقِیتُ مَدْفُونَةً میں مدفون رہا ایامًا کچھ دنوں کچھ دنوں میں کیا رہا مدفون رہا جیسے بقیہ کو فعل مزارے کے ساتھ بھی اگر استعمال کرے تو اسی طرح ترجم ہوتا ہے بقیتُ ادرسو میں پڑھتا رہا بقیتُ آکلو میں کھاتا رہا تو یہ بقیتُ مدفونتن میں مدفون رہا ایامًا کچھ دنوں وَأَخَذَ جِسْمِ يَكْبُرُوا قَبُرَا يَكْبُرُوا بَڑا ہونا اَخَذَ یَأْخُذُو کا مطلب ہوتا ہے لینا لیکن اَخَذَ جب فعل مزارے کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر ترجمہ ہو جاتا ہے کوئی کام ہونے لگنا اَخَذَ مزارے کے ساتھ کرنے لگنا جیسے اَخَذَ یَأْكُلُوا وہ کھانے لگا ہے نا اور اَخَذَ جِسْمِ يَكْبُرُوا مطلب میرا جسم بڑا ہونے لگا کَبُرَ اَكْبُرُوا بَابِ قَرُومَا سے اس میں فائل آئے کہ کبیر بڑا ہونا اور میرا جسم بڑا ہونے لگا وَجِلْدِ يَزِيقُوا عَلَيَّةِ جلدن بولتا ہے کھال کو وَجِلْدِي اور میری کھال ذاقَ يَزِيقُوا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا ذاقَ يَزِيقُوا بابِ ذرہ بسے علا کے ساتھ تنگ ہو جانا چھوٹا پڑ جانا وَجِلْدِي اور میری جو کھال تھی يَزِيقُوا عَلَيَّةِ وہ مجھ پر تنگ ہونے لگی ٹھیک ہے وہ مجھ پر چھوٹی پڑھنے لگی اخذہ کا ترجمہ یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ اخذہ یزیقو چھوٹی پڑھنے لگی مجھ پر حتی انشق جلدی انشق انشق باب انفعال سے پھٹ جانا حتی یہاں تک انشق جلدی میری کھال جو ہے وہ پھٹ گئی انشق باب انفعال سے پھٹ جانا جلد ان کھال میری کھال پھٹ گئی وخرج منہ جزیرات کشعری خرج یا خرج نکلنا منہو اس سے یعنی کھال سے اس کھال سے نکلی کیا نکلی جزیرات جزرن جمع جزور بولتے ہیں جڑگو جزرن جزرن سے تصغیر بنائیں گے جزیرن فعیرن کے وزن پر تصغیر تصغیر کا ترجمہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جڑے کوئی بھی تصغیر آپ بنائیں گے فعیرن کے وزن پر تو اس کا ترجمہ چھوٹی چھوٹی کا ہوتا ہے تو جزیر کی جمع جزیرات جزیرات چھوٹی چھوٹی جڑے اس سے نکلی کشعری شارن بولتے ہیں بال بال کی طرح شارن بال کی طرح چھوٹی چھوٹی جڑے نکلی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ خرجہ مذکر ہے اور خرجہ کا جو فائل جزیرات وہ محنس ہے تو دونوں میں مطابقت نہیں ہے تو اسی کا رول میں نے یہاں پر لکھا ہے فعل فائل کے درمیان فصل ہو تو مذکر محنس کی مطابقت ضروری نہیں ہے یعنی فعل کے درمیان اور فائل کے درمیان اگر بیچ میں کوئی بھی ورڈ آ جاتا ہے کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے تو پھر مذکر محنس کی مطابقت ضروری نہیں ہوتی اس لئے یہاں پر منہو بیچ میں آ گیا ہے فعل فائل کے تو پھر یہاں پر خرجہ سے کام چل جائے گا ثم خرجت ورائقاتن پھر نکلے چھوٹے چھوٹے پتے ورقاتن بولتے ہیں پتے کو ورقی کی تصغیر ہوگی ورائقاتن چھوٹے چھوٹے پتے اس سے جمع ورائقات چھوٹے چھوٹے پتے نکلے یہاں پر دیکھئے فعل اور فائل کے درمیان کسی طرح کوئی فصل نہیں ہے تو یہاں پر باقی ہے خرجت ہی کہنا پڑا کہ نکلے پتے پتے نکلے ان پتوں نے کیا کیا شکتی تربتا پتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں شکتی شکتی پھارنے کو بولتے ہیں باب نصرہ سے کہ شکت انہوں نے پھار دیا ان پتوں نے پھار دیا شکت کو آگے جب ملایا تو شکتی ہو گیا شکتی تربتا انہوں نے اس مٹی کو پھار دیا اس زمین کو گیا انہوں نے پھار دیا ان چھوٹے چھوٹے پتوں نے وظہرت اور وہ پتے ظاہر ہو گئے فوق الارضی زمین کے اوپر وہ پتے ظاہر ہو گئے فکنت یا سیدی تو میں تھا جناب جناب علی تو میں تھا تو میں ہو گیا یہاں پر کانا کے دلدے میں کریں گے ہو گیا تو میں ہو گیا کیا ہو گیا سنبولتن سنبولا بولتے بالی تو میں ایک بالی بن گیا کانا ہے کو انہوں بن جانا تو میں بن گیا ایک بالی بالی بھی کسی قائمتن علا ساقن جو بالی کھڑی ہوئی تھی ساق جو میں سیخان بولتے پنڈلی پنڈلی ہوتی نا مرے پاؤں کی پنڈلی تو میں کھڑا ہوا تھا پنڈلی پر تو میں بن گیا ایک ایسی بالی جو بالی پنڈلی پر کھڑی ہوئی تھی میں ایسی بالی بن گیا ٹھیک ہے یعنی چھوٹا تھا پودر زائر سی بات ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو میں ایسی بالی بن گیا جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا